گجرمالہ کے بعد کراچی جلسہ جلسوں میں حکومت گرانے کی للکار اور اداروں پر تنخید جواب میں وزیر آزم عمران خان صاحب کا فرضی داڑی پر ہاتھ پھیر کر کہنا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کا ان کا آزم برقرار ہے کیپنن ریٹائرڈ سفدر کی کراچی میں گرفتاری اور رہائی یہ وہ سیاسی صورتحال ہے جو کسی طور استقام کی طرف اشارہ نہیں کر رہی اور ٹیمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا وزیر آزم نے ٹائگر فورس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اپوزیشن کو ایک نیا عمران خان ملے گا اور ایک نیا عمران خان سے پالا پڑے گا یہ دنیا عمران خان اب یہ نیا عمران خان کیسا ہوگا یہ ہمارا سوال ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے میرے خیال ہے حکومتی رینوما سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ہیں فاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر صاحبہ اسلام علیکم زرتاج وزیر آزم یہ کیسا ہوگا ویسے پرائم منسٹر ہے عمران خان ون آف دی بریویسٹ لیڈر اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ منافق اور بزدل شخص لیڈر بنی نہیں سکتا اور مجھے بہت فخر ہے کہ میرا لیڈر نہ منافق ہے نہ بزدل ہے سامنے بات کرتا ہے اور اگر قوم کے لیے کوئی پالیسی ہو دی یا کوئی کرائسس کی ایشو ہوتا ہے تو وہ جن کے اوپر بات بھی کوئی نہیں کرتا وہ ڈاریک اپنے قوم سے خطاب کرتا ہے اور ان کو بتاتے ہیں کنونشن میں یہ کہا کہ نواز شریف کو جو ہے اب آؤ جیل میں ڈالیں گے سو یہ تو آلیڈی انڈورسمنٹ ہے کوڈ کی اس آلیڈی ان اپسکانڈر نواز شریف بھاگے ہوئے ہیں ملک سے فرار ہیں اور الفطاف بھائی کی جگہ وہ لے چکے ہیں ملک اداروں کے پر کچھ بمبار بن چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے لاہور اسلامباد ہائی کوڈ نے تو ان کے اشتہار چلوا دی ہیں دو میں تو وہ تو آلیڈی اشتہار ہیں تو جب وہ آئیں گے تو آٹومیٹکلی ہی وہ پکڑ جائیں گے وہ جیل میں جائیں گے اور جہاں تک ابھی آپ نے وہ نہیں لیکن ان کا ایک ترویہ تاثر یہ گیا نا کہ اب میں سخت ہو جاؤں گا ابھی تک میں بڑا درمی سے پیش آ رہا تھا تو یہ پردکشن آرڈر پہلے کیوں ایشو ہو رہے تھے اب کیوں نہیں ہوں گے شیفہ یہ کانٹیکسٹ میں اس میں ہوگا جب ہمارے پاس نواز شریف کا نام اس میں آیا تھا کیابلٹ کے اندر آیا تھا اور ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ کیابلٹ میں ہمیشہ کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے کلیکٹیو ڈیسیزن ہوتا ہے اور اس میں ایک سنگل آؤٹ کوئی وہ نہیں ہوتا یا امپوس کوئی چیز نہیں ہو جاتی اور یہ ویسے بھی بڑی ڈیمکرٹک گورنمنٹ ہے جس میں جو وفاقی وزراہ ہیں اپنی اپینین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اتراز ہے اس کے اوپر نہیں ہے لیکن ان اینڈ کنسنسس کے ساتھ تو سب جب نواز شریف کا آیا تھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انسانی بنیادوں کے اوپر اور چونکہ وہ سخت بیمار ہیں اور وہ ریپورٹس یہ کہتی ہیں اور آنریبل جد صاحب کے ریمارک سے کہ آپ گارنٹی دے کہ ان کی اتنے دن میں یا اتنے گھنٹوں میں ڈیتھ نہیں ہوگی ظاہر بات ہے وہ گارنٹی تو اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے تو ون ٹائم ان کا نام ای سی ایل سے ڈال کے ان کو پرمیشن دی گئی کہ آپ علاج کروانے جائے آٹھ ہفتوں کے ان کے پاس زمانہ تھی وہ وہاں سے جو ہے آپ کے پتہ ہے تقریباً دس مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ نہ انہوں نے علاج کر آئے وہ پتہ چلا کہ وہ بلکل ہٹے کٹے ہیں وہ جھوڑ بول رہتے ہیں اپنی بیمارے کا اپنی پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جھوڑ بولا قوم کے ساتھ بھی انہوں نے جھوڑ بولا اور اس کے بعد بجائے اس کے ایک شرمنگی ہی ہوتی واپس آتے جس کوٹ نے ان کو بیل دی تھی آٹھ ہفتوں کی اور آپ کو یاد ہے ہم تو کرے تھے کہ آپ انڈیمنٹی بانڈ بر کے جائیں آپ گارنٹی دیں گارنٹی پھر ان کے بھائی صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب میں گارنٹی دیتا ہوں اب گارنٹر کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کو واپس لائیں کوٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے تو یہ اس کانٹیکس میں پرائم منسٹر نے کی چونکہ ہم نے اس وقت انسانی بنیادے پر ان کو جانے دے دیا تھا لیکن پھر وہی بات ہے لیکن نہیں پروڈکشن آرڈر کا تو کانون موجود ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور وہ اگر نہیں دیں گے تو پھر اپوزیشن مزید یہ کہے گے کہ ہمیں وکٹم بنا رہے ہیں نہیں نہیں لیکن نواز شریف صاحب تو کنوکٹڈ کریمنل ہیں شہباز شریف کے شہباز شریف کی ایک اور ایشو ہے لیکن شہباز شریف کا تو آپ نے شاید سنا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی زمانت خود واپس لے لیے اور دیکھیں شہباز شریف صاحب کو یہ جو انکوپر کیسز ہیں ایسیٹس بی آنڈ مینز کا اور فیک اکاؤنٹس کا اس کے اندر ان کو آلموس پانچ دفعہ ایکسٹینشن آف بیل ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیل کے لیے درخواست دیں تو ان کو زمانت گرانٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ خود اور وی آئی پی جیلز جو ہیں گریڈے یہ گریڈ بی کے ان کا کیا ہے مطلب پہ پہلے ان کو اس میں کیوں رکھا ہوا تھا اگر کوئی لاؤ نہیں گیتا تھا اور ہم ان کو آم جیلوں میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ لاؤ تو نہیں گیتا لیکن ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو ہتکڑی میں کھینچ کے بٹھایا جاتا ہے موپے کالا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے لیکن جب امیر بندہ جبکہ وہی بات ہے کہ امیر بندے نے ملک کو لوٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ سپیشلی نواز شریف اور یہ ان کی فیملی کی ہیں جو ہمیشہ کتری خطوط دیتے ہیں بنی ٹریل دیتے نہیں ہیں اور اگر ان سے پیسے کب پوچھو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جو گلمرائزڈ ہوتے ہیں ایس ای کریمینل سیسیلین مابلیا اور پھر ویکٹرک کے نشان بناتے ہوئے آتے ہیں تو یہ انفرچنٹلی ایک پاکستان میں ہے لیکن ہم اس کو بدلنا پڑے گا زلطان یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک اب اتنی اروج پکڑ رہی ہے اگر لوگ اس کے ساتھ بیلفرز آ بھی رہے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ وہ مہنگائی کی بھی بات کر رہے ہیں اور بہرحال مہنگائی تو ہے اس میں تو آپ بھی یقینا متفق ہوں گی دیگر گرمنٹ ریپسیڈنٹیٹیز بھی متفق ہو رہے ہیں تو گرمنٹ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریے کیونکہ ابھی تو ہمیں سارا رجحان اپوزیشن کے بیانات کے جواب دینے میں نظر آ رہا ہے پریس کانفرنسز میں نظر آ رہا ہے اچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا آپ کہہ رہے نا کہ ان کے ساتھ لوگ نکلیں کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں نکلا دیکھیں ایک پارٹی کے ہمیشہ ایک وورٹ بینک اس کے اپنے ورکرز یا سپورٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے پابلک جی نیوٹرل ہوتی ہے پابلک ایٹی ٹو پرسنٹ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر یقین رکھ دیئے کہ یہ کون کو اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ چاہے عالم اسلام کا جگڑا ہو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے بات کرنی ہو چاہے یون کے اندر آپ نے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم پہ یا صرف ہیون پہ یمنی لانڈرنگ کے اوپر بات کرنی ہو اور ملک کے اندر چاہے پیڈیمک کا کرائسز ہو چاہے کوئی بیش ہو یہی پرائم منسٹر عمران خان ہے جو آپ کو کرائسز سے نکال سکتا ہے اور یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جنہوں نے پچھلی حکومتوں کے اکتیس ہزار عرب میں سے پانچ ہزار عرب کا ہم لوگوں نے کرز واپس کیا انہوں نے واپس نہیں کیا تو اکتیس ہزار عرب کا کرزہ تو انہوں نے چڑھایا تو یہ کس موسے مہنگائی کے بات کرتے ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ عوام نہیں لکھ لی ظاہری بات ہے جب آپ گیارہ اس کے پارٹیوں کے لوگ اپنے اپنے اسے ایک ایک ایم پی اے اور ایک ایک ایمینے جو ان کا ہے یا ان کا کوئی ڈسٹک کا جو لیڈر ہے اگر اس کو یہ لوگ ایک ایک بس بھی کہہ دے کہ آپ آج ہیں اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہماری ایک پارٹی کا جلسہ کیسے ہوتا اور ان کے گیارہ پارٹی اور اس کے بعد مولانا فضل رحمان صاحب کے ٹائم پر تو کورسیاں تک خالی تھی کوئی ایک بندہ اس کے شیخ رشید نے خود اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو عمران خان کا اپنا ووٹر ہے وہ بھی ان سے مہنگائی کے معاملے پر ناراض ہے یہ انہوں نے خود تسلیم کیا تو اگر عمران خان ابھی جلسہ کریں گے بلفرس کل جلسہ کرتے ہیں تو کیا اتنی لوگ آ جائیں گے نہیں دیکھیں میری بات سنیں اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت صرف اپنے پولیسیز بتایا اور اپنے کام بتایا جس کے اندر اگر میں کٹیگرائز کروں تو پرائم منسٹر عمران خان نے جو پنڈمی کے اندر دو سو عرب کا ٹو بلین کا ٹو ہنڈر بلین کا جو ایک احساس پیکچ کیچ پروگرام دیا ہے اور جو وقتی لوگوں کو ریلیف دیا گیا جس طرح باقی ملکوں کے اندر لوگ جو ہے وہ سٹورز کو لوٹ رہتے وہاں پہ ہمارے ہاں کبھی بھی کسی چیز کے ایسے کہ کھانے پینے کے شامے کوئی کمی نہیں آئی اور احساس کیچ پروگرام انہوں نے دیا ہے مارچ میں انشاءاللہ ہم ون یونیفائیڈ جو ہے وہ ایک سلیبس کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے اندر کوئی ڈیفرنٹ کلاس سسٹم نہیں ہوگا مدرسے کا بچہ اور انگلیش میڈیوم کا بچہ ایک کو پڑھیں گے اگر میں ٹین بلینٹری سونامی کی بات کروں اسی طرح کیسی یوٹیلیٹی سٹور کا جو پیکیج ہے جس میں دیکھیں پنجاب کے اندر آٹ آپ کو سستہ ملتا ہے کیونکہ پنجاب اپنی تیاری کرتا ہے لیکن اگر بارہ سو عرب کی جو وہ ہے بارہ عرب کی جو گندوں میں اگر وہ چوہے کھا جائیں اور اس کے اندر مٹے کی بوریا لنکھ لیں سندھ کے اندر تو اس میں دیکھیں پھر اندر اینڈ پر پریشر پنجاب کے اوپر پڑھتا ہے کیونکہ پنجاب سب سے در پروڈیوسر ہے تو اگر پاسکو کے کہنے کے اوپر بھی اگر سندھ اپنی تیاری نہ کرے اور ایک اور شفا دیکھیں حساس پروگرام میں 33% سب سے ہائی ایس جو کیش پیمنٹ گئی ہے وہ سندھ کے اندر گئی ہے کیونکہ سب سے دا غربت جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے تو بارہ سال سے ان کی حکومت ہے تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے اب دیکھیں فرنجاپل کراچی کا جلسہ ہوا تو مجھے بتائیں کراچی کے جلسے میں انہوں نے کیا بتایا کہ انہوں نے بارہ سال میں کراچی یا سندھ کے لیے کیا کیا یہ سوال شرمیلا سے کر رہے تھے آٹھ عرب کا اندرہ سندھ کا بجڑتا سہت کا اس کا انہوں نے آج تک کیا کیا ہم پوچھ لیتے ہیں اور کراچی اتنا گند زدہ کیوں ہو گیا ہے لڑکانا ایڈ زدہ کیوں ہو گیا ہے تو کیا انہوں نے اپنی پولیسز بتائی ہم تو جب کھڑے ہوتے ہیں پولیسز بتاتے ہیں انہوں نے بارہ سال کی کیا پرفارمنس بتائی شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوئن کر رہی ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم شرمیلا جی والیکم السلام شفا بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے زرتاج بڑے پرٹیننٹ قویسٹنز اٹھا رہی تھی اور ہمارے ذہن میں تو ہم اس سوال پہ آ جائیں گے وہ ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں آپ لوگوں سے بھی لیکن یہ ہے کہ جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو سندھ میں تو پروینشل گورنمنٹ آپ لوگ کی ہے مہنگائی کو آپ لوگوں نے بھی تو ٹیکنیکلی کنٹرول کرنا ہے وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے تو پھر مہنگائی کے خلاف ان کے خلافی اعتجاج کیوں صرف شکریہ شفا دیکھیں بات یہ ہے کہ پروینشل ڈومین کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں جس طرح پرائز کنٹرول ڈیفنیٹلی آتی ہر صوبے کے لیے آتی ہے لیکن اس کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں اگر آپ نیشنلی اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے اگر آپ گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے تو اس کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ اوورال افیکٹ آتا ہے تمام صوبوں کی اشیاں کی اوپر تمام صوبوں کی ٹرانسپورٹیشن کی اوپر اور جب ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے تو آٹومیٹیکلی تمام وہ چیزیں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں جس کے اندر کھانے پینے کی اشیاں موجود ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں پیٹرول کی پرائسز بڑھانا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دورنگ دی لاکڈاؤن جب دنیا بھر میں گلوبلی جب پیٹرول کی قیمتیں کریش ہوئیں تو پاکستان کی اندر اس کے سمرات لوگوں کو تک نہیں پہنچ سکے کیوں؟ کیونکہ پیٹرول نایاب ہو گیا مافیا کے پاس چلا گیا اور یہ حکومت جو ہے وہ مافیا کنٹرول نہیں کر پائی یہ سوال ہے ویسے اس کا پوچھ لیتے ہیں شرمیلہ سرطات سے لے لیتے ہیں اس پر پانی کی پھر آتا پیٹرول تو دیکھیں نا وہ جو سمرات عوام کو مل لے تھے وہ یہ نہیں دے پائے تو یہ ان کی ناکس پالیسیز اور ان کی نا اہلی کی وجہ سے لیکن شرمیلہ گندم کے حوالے سے گندم کے حوالے سے سندھ پر یہ الزام آیت کیا جاتا ہے کہ اپنے کوٹے کی گندم ریلیس کی نہیں سندھ نے جس کی وجہ سے پنجاب سے گندم سمگل ہوتی تھی سندھ میں پنجاب میں بھی قیمت بڑھ گی اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے یہ اگین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی نا اہلی ہے پنجاب کے اندر اگر آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی گندم ریلیس کر دیں وہ سمگل ہو جائے پنجاب اور خیبر پختوخہ یہاں پر شوٹیج ہو جائے ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے یہ ان کی نا اہلی ہے نہیں تو سندھ میں بھی تو مہنگی تھی سندھ میں بھی مہنگی تھی سندھ کے لیے بھی وافر مقدار میں اتنی نہیں تھی کہ وہ سستی ہو سکتی سپلائی اور ڈیمانڈ وہاں پہ بھی کچھ اوپر نیچے ہو گئی دیکھئے جب ان کی فصل کٹی تھی اس کے ایک مہینے بعد چھے لاکٹن ان کے خوراکی وزیر نے کھڑے ہو کے اس امیلے کے فلور پہ کہا کہ کہاں چلے گی غائب ہوگی ہمیں نہیں پتا تو اگر ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے خوراکی وزیر کو کہ وہ گندم کہاں چلی گئی کہاں سمگل ہو گئی کہاں چلی گئی اس میں ہمارا قصور نہیں ہے آپ کا یہاں پر پوائنٹ بڑا پوچھا جاتا ہے پی ٹی آئی سے کہ مافیا کو کنٹرول نہیں کرتی پی ٹی آئی عدویہ کے حوالے سے بات کر لیں گندم کے حوالے سے بات کر لیں چینی کے حوالے سے بات کر لیں پیٹرول کے حوالے سے بات کر لیں تو اس پر کیا کہیں گے ایلیٹ کیپچر کبھی بھی نہیں ہوا ہے ہمیشہ غریب کو پر ہارڈ ڈالا گیا ہے اور امیروں کے بہانے اور وکٹر کے نشان جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس طرح گلمرائزڈ ہوتے ہیں ملک کا پیسہ کھا جاتا ہے اور جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے اور اٹھاروی ترمیم کو خطرہ ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد اٹھاروی ترمیم کو کسی نے نہیں چھیڑا اٹھاروی ترمیم کے بعد سوائے یہ جو ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی اور جس کا بھی صرف پالیسی میکنگ کا کام ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے جیسے کلائمٹ چینج ہے اس طرح کے بجلی گیس کے علاوہ باقی تمام اٹھارہ سے بیس جتنے بھی محق میں ہیں وہ سب کے سب ڈیوال سبجکٹ میں صبحوں کے پاس چلے گئے چاہے وہ اگری کلچر ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے لوکل گورنمنٹس بھی اور سب ان کے پاس فنڈ موجود ہیں ٹوٹل فور ٹریلین کی اکانومی ہے ٹو ٹریلین سبوں کے پاس چلا جاتا ہے اور جو سبوں کے سپیشلی جیسے سہت کا دس سالوں میں کراچی کو ایٹ ٹریلین ملا ہے لیکن اگر آپ اس کے بعد عدویات کی بات کرتے ہیں یا آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو مہنگائی ہے یا جو یہ جو مافیا ہے مافیا کے اوپر ایلیٹ کیپچر کے اوپر سب سے پہلا ہاتھ ہی ہماری حکومت نے ڈالا ہے کیونکہ پچھلی حکومتیں مافیا کو پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے خود مافیاں ہوتی تھی دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے تو فلاپ ہو جائے لیکن ائر برو چلتا رہے وہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر کی اپنی وہ ہو آپ کی اتفاق فاؤنڈری تو چلتی رہے لیکن پاکستان کی سٹیل مل جو ہے وہ فلاپ ہو جائے آپ کا سٹیل مل جو ہے جب فلاپ ہو جائے اور اس کے بعد اب آکے آپ اس کے اندر اس طرح کی بھرتیاں کریں اور آپ کہیں کہ جب آپ اس کو ریگولرائز کریں لیکن یہ تو ہم ریزن پہ چلے گئے کیوں ہوا آپ اس کو بہتر کیسے کریں گے دیکھیں شکر ہم تو اس کے تو ہم نے ہر ایک چیز کی پالیسی دے دی لیکن اگر میں گندم کی بات کرتی ہوں یا میں شگر کی بات کرتی ہوں دیکھیں 29 بلین کی ٹوٹل سبسٹی دی گئی پچھلی حکومتوں میں جس میں 3 بلین کی ہماری تھی 27 بلین کی ان کی حکومتوں کی تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تھی اور ہم نے اپنے 3 بلین کا جو ہے ہمارے چیف منسٹر نے اور اسد عمر صاحب نے کمیٹی کے اندر پیش ہو کے اس کی ریزن بتائے جب سی ایم سین کی باری آئی کہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں اور آپ حصہ تھے کہ آپ لوگوں نے اومنی گروپ کو اور ان سب ملوں کو جب آپ نے جس طرح کی سبسٹی دی کہ چینی تو بیچ ہی نہیں اور آپ نے سبسٹی دی لے لی تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ میں اس پینل کو جو ہے یا اس کمیٹی کو جواب دے ہی نہیں ہوں تو جب آپ ملک کو جواب دے ہی نہیں ہے اور آپ کے ان کا اپنا وزیر جو ہے وہ سندھی سمبلے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ اشارہ 6 ملن ٹن گندم چوہے کھا گئی 12 عرب کی گندم چوری ہوگی اچھا پوچھ لیتے ہیں لیکن آپ دونوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ دونوں نے ایک گزرے پر انزام لگا دی ہے اب آپ انتظار کر رہی ہے جواب کا 12 عرب کی جو گندم ہے جو چوری ہوئی ہے یہ ان کے سندھ گرمنٹ نے اپنا انکواری بٹھائی ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں تو جب آپ اپنی کوئی چیز ٹھیک نہیں کرتے ہیں اور میں سب سے ہمیشہ ایکزامپل دیتی ہوں اٹر فیلیر اف دی گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کا یہ جو کراچے کے اندر ہوا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم لوگوں نے کمیشن بنا کے جس نے ایف آئی اے کی انکواری کرنی تھی جس نے ایف بی آر کے ساتھ کرنا تھا جس نے کمیشن کے اندر ہم نے پھر اس کی کریمینل پروسیڈنگز کی ہم نے اس کے پر ہارڈ ڈالنا شروع کیا یہ تو نہیں ہو سکتا اب ایکشن کا انتظار پھر ہے لیکن یہ ہے کہ ریپورٹ آپ لوگ لے آئی شمیلہ کی طرف جانے دیجئے ابھی بھی شفا پنجاب کے اندر آٹا اور گندم سستی ہے سندھ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے اب اگر ہماری یہ ٹیلیٹی سٹورز پہ ٹھیک مل رہا ہے اور آپ کے ہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بارہ عرب کی چوری ہو گئی تو دیکھیں یہ آپ کی اپنی انکواری کی ریپورٹ ہے میری انکواری کی ریپورٹ نہیں ہے اور دوسری بات ہر چیز اگر آپ فیڈل گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں اگر آپ ہر چیز فیڈل گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی وزیراعظم ہے اور آپ سننے یہ کہتے ہیں کٹ پتلی وزیراعظم ہے اور کل انہوں نے کہا کہ جو کیپٹن سفدر کے خلاف پرچہ تھا وہ فیڈل گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر روائے اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا جو وزیراعالہ ہے وہ پرائمیلشن عمران خان کا کٹ پتلی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے دورے ہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سندھ کو ہم چلاتے ہیں شرمیلشن بھی نہیں پتا یہ شرمیلشن بھی نہیں پتا کہ یہ شرمیلشن بھی نہیں پتا جواب لے لیتے ہیں کہ وہ پرچہ کدھر سے ہو گیا وہ تو فضل ریوان صاحب کہتے ہیں رینجرز آئے تو وہ سفدر صاحب تو پولیس کی گاڑی میں جا رہے تھے اور اس وقت بھی وہ نعرے مارتے مارتے جا رہے تھے تو بڑے ریلیکس تھے وہ دروازہ توڑنے اور محدود کی پامالی اور وہ چیزیں تو ہمیں تو میڈیا پہ کئی نظر نہیں آئی نہ سمجھ میں آئی اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مارا اگر بس چلتا تو ہم یہ گرفتاری نہ کرتے تو پھر آپ لوگ کی پولیس کیا پولیٹیسائزڈ ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک ہاتھ جو ایشوز انہوں نے ذرتا آج گل صاحبہ نے ابھی کہیں ان کے بارے میں جواب دینے چاہتے ہیں بارہ لاکھ گندم میں چوری کی بات کر انکوائری بیٹھی ہے یہ میرا خالقی خبر اسی طریقے سے لائیں جس طرح سے کوویڈ نائنٹین میں نائنٹین موسم تھے اور نائنٹین انفیکشنز تھے اس حوالے سے بات ہے ایسی کوئی چیز اگزسٹ نہیں تھا یہ بھی پوچھئے گا کہ چکن سنائپر کیسے بن جا رہا ہے اچھا یہ تو ہم کہیں اور چلے گئے ہیں یہ تو نہ کریں انہی چیزوں کے پیچھے عوام کے مسائلز رہب ہو جاتے ہیں یہ بھی پوچھئے گا کہ بلاول جو کہتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے وہ بھی کیسا آئنس ٹائن سے پوچھ کے انہوں نے بتایا تھا اور دوسرے چکن سنائپر کیسے بن جانتے ہیں انہیں چیزوں سے پیچھے زیادہ ہیں انہیں چھپ جاتی ہیں اپنی سنائپر کا بھی حساب بتا دیں کہ وہ فش سنائپر کیسے بن گئے چکن میں پلیز اسے آگے بڑھتے ہیں مرگی بناؤں یا فش بنا اس سے قوم کو مقصان نہیں ہو رہا اس سے قوم کو اثر نہیں ہو رہا وہ میرا پرسنل ذاتی معاملہ ہے لیکن اگر آپ کو فیڈل منسٹر بیٹھ کے کہتی کہ اوڈوپی فیڈل منسٹر پر کلائمیٹ چینج یہ سب ذاتی معاملات ہیں یہ ذاتی معاملات ہیں اس پر پروگرام میں ڈسکشن ہی نہیں اس پر پروگرام میں ڈسکشن ہی نہیں تو آپ کو اپنی سنائپر کیسے بن جانتے ہیں یہ آپ کو جواب تو دینا پڑے گا یہ آپ کا پسل نام نہیں ہے شرمیلہ آپ جس ایشیو پر بات کرانا پڑے گا شرمیلہ آپ جس ایشیو پر بات کر رہی تھی جس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اس کو کنٹینیو پریز کیجئے جی شرمیلہ جی میں سننے سے دیکھیں بات یہ ہے جب آپ سامنے سے سوالات اور questions ریس کرتے ہیں تو پھر جواب سننے کا حوصلہ پیدا کریں اس طریقے سے تو میرے خالب پروگرام نہیں ہوتا حوصلہ کریں نا تنقید سنیں اور اس کا جواب دیں یہ طریقے کار نہیں ہوتا باید میں تو آپ کو سقیقت بتا رہی ہوں کہ بھارہ لاغ گندم چوریونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے آپ یہ پتہ نہیں کہاں سنے کر آئی ہیں I have no idea نہ حکومت ہے سندھ کو بتا ہے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں مہنگائی پر آ جاتی ہوں جی اگر آپ بجلی کی نرخ ہیں اب یہ آپ کی حکومت کرتی ہے نیپرا آپ اپروف کرتے ہیں ان کی جو گزارشات ہوتی ہیں ہم نہیں کرتے پروینچل گورنمنٹس نہیں کرتی نہ سندھ کی نہ پنجاب کی نہ بلوچستان کی نہ کی پی کی اگر آپ پورے پاکستان میں بجلی کی نرخیں بڑھاتے رہیں گے گیس کی نرخیں بڑھاتے رہیں گے پیٹرولیوم کی نرخیں بڑھاتے رہیں گے تو آپ کے خیال میں کہاں سے مہنگائی کم ہوگی ٹھیک ہے سفدر صاحب گرفتاری کا بتا دیں شرمیلہ صاحبہ یہ کیا ہوا اکیس فیصد اضافہ ہوا ہے اہم جو بہت لائف سیونگ درگس ہیں ان کی قیمتوں کی اندر پچھلے دو سال میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے میں نہیں کہہ رہی آپ کے فیڈل منسٹر کہہ رہی ہم تو کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا پروگرام میں ہم تو کہہ رہے ہیں فیڈل منسٹر ہیں ہیلتھ کے لیکن جو آپ نے ایڈوائزر رکھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے تو بلیک مارکٹنگ روپنا کس کا کام ہے میرا سایڈلنسٹریشن اس پر تو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے کمیشنز بن رہے ہیں انکوائریز ہو رہی ہیں آپ یہاں پر ہم آپ سے یہ کومنٹ پر چاہیں گے جو کل کیپٹن سفدر کی گرفتاری والا سارا معاملہ ہوا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے سندھ گامنٹ واقعی لا تعلقی کا اثار کر رہی ہے جی سفدر صاحب کی گرفتاری اور بل یہ آپ لوگوں نے لوگ کہہ رہے ہیں دوستی گہری کی ہے پی ایم ایل این سے گرفتاری میں حکومت سندھ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہمیں معلوم تھا نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہم نے اجازت دی یہ پیڈل گورنمنٹ کی امارکیوں پر ہوا ہے ہمیں بہت ساری چیزیں پتائیں انکوائری کی رپورٹ آ چکی آج وزیر اعلی سندھ اپنی پریس کانفرنس میں تمام معاملات حالات اور جو بھی چیزیں سامنے آئیے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے شبیلہ کیا آپ کنڈیم کرتی ہیں جو کل کیپٹن سفدر نے مزار قائد پر جو نارے لگائے پی ایم ایل این کے جو لوگ وہاں پر تھے پرنسیپلی کیا یہ ہونا چاہیے تھا دعا ہونی چاہیے کہ کسی بھی مزار پر دعا ہونی چاہیے فاتحہ ہونا چاہیے اور that's it وہاں پر چاہیے وہ کوئی بھی نارہ ہو میں تو کہتی ہوں کہ پچھلے دنوں میں کچھ مہینے پہلے جب ایران خان صاحب وہاں پر گئے تھے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے اندر لے گئے تھے اور وہاں پر بھی نارے بازی ہو رہی تھی وہ نواز وہ بھی نہیں ہونے چاہیے وہ بھی ایف آئر کٹنی چاہیے تھی وہ تو کٹنی تھی آپ لوگوں نے کٹنی تھی اب ادھر مطلب پولیس اتنی ہیا تو چلیں چلیں یہ اپنی نارمی ڈسکشن ہے ٹائم ہمارا ختم ہوگی شرمیلہ صاحب اب بہت شکریہ quickly quickly سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ قبروں کی کبھی بھی بحرومتی نہیں کرنی چاہیے اور بابا اے قوم کے مزار پہ چڑھ کے ناشنا نارے لگانا it's very condemnable اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے دوستی نہیں بھائی ہے سندھ گورمنٹ نے بلاول نے اور انہوں نے مریم نواز کے ساتھ تو مریم نواز کا تو اور پی ایم ایلین کا تو اس قدر اثر ہے بلاول کے اوپر کہ بلاول کی ماں کو بنظر بھٹو کو جب یہ لوگ گالیاں دیتے تھے ان کی فورج یہی بات ان کو پر اتنا اثر ہے کہ انہوں نے بس لیڈی کے بارے میں بھی غلط الفاظ استعمال مالکی کنڈے میں پلتے ہوگی بلاول کو اس بات کے پر بہت شکریہ ادا کریں